اسلام علیکم آج میں آپ سے گوشت اور آلو کی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو یہ بہت کم مسالوں میں بہت نائس بنتا ہے تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کی رسپی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں چلیں آج ہم اپنی رسپی شروع کرتے ہیں آلو گوشت کی جو ہر کسی کا فیوریڈ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طرح بناتی ہوں اور آج میں اس کو بنانا ہوں گی ہانڈی میں یہ ہمارا 1.5 kg گوشت ہے یہ جائے گا اس کے اندر پیاز 2-3 تو آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں میرے تھوڑے بڑے تھے تو ٹماٹر 3 اس میں یہ بھی میرے تھوڑے بڑے سائز کے تھے مرچے ادرک گالک ادرک گالک 2-3 ٹیبل سپون ڈال دیں مرچیں ایک ٹیبل سپون بھار کے تو آپ اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہیں کام یا زیادہ ہلڈی ایک ٹیبل ٹی سپون اور کچھ کھڑے مسالے اس میں جائیں گے اور ایک گلاس پانی ڈال کر ہم اس کو جو ہے ابھی آگ نہیں جلائی میں نے ابھی آگ جلائیں گے اس کے نیچے پھر اس کو بند کریں گے 45 منٹ کے لیے پھر دیکھتے ہیں آپ اس کو جو ہے 45 منٹ کے لیے اس کو آپ چڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اس کی کتنا گلتہ ہے کس طرح کی کیا صورت آل ہوتی ہے سارے گوشت جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائمنگ ہوتی ہے ان کی تو دیکھتے ہیں ہمارا یہ کتنا ٹائنگ لیتا ہے چلیں جی آپ دیکھتے ہیں ہم 15 منٹ ہوگے ہمارے گوشت گل رہا ہے دیکھتے ہیں اس طرح کی اس کو ہوگی ہے گل رہا ہے تو یہاں جو ہے اس میں نمک کی ایک تی سپون ڈال دیں گے نمک کم ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے زیادہ اگر ڈال جائے تو پھر نکالنا مشکل ہوتا ہے تو کم اگر ڈالیں تو پھر جب ready ہو جائے پھر آپ چاکھلیں کہ آپ کو کس طرح چاہیئے پھر آپ تھوڑا اور ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ ڈال جائے تو پھر مشکل ہے اس کا کنٹرول کرنا ابھی ہم پھر اس کو 10-20 منٹ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں گلنے کے لئے تو پھر ملتے ہیں آپ سے چلیں دیجئے دیکھیں یہ پانی سارا گرائی ہو گیا اس کو اور ڈال بھی گیا ہے اب اس کو اس میں ڈالیں گے آئل جو ایک کپ د corazón اس کو ٹوڑ ہر بنیں گے 5 6 منٹ کے لئے بنیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا نائس ریٹی ہو گیا ہے کوئی اس میں زیادہ افرڈ بھی نہیں ہے سارے مسالے ڈال دیں تو آرام سے اس کو جو ہے نا ٹائم دیں پکنے کے لیے مٹی کی آنڈی میں بہت مزیدار کھانا بنتا ہے تو دال بھی آپ بنائیں تو بہت اچھی بنتی ہے گوشت بھی بہت مزے کا بنتا لیکن اس کا یہ ہوتا ہے اس کے پاس یہ کھڑے رہے ہیں زیادہ اگر دور جائیں تو یہ فورا جو ہے نا جل جاتی ہے کھانا جو ہے نا اس میں جل جاتا ہے اس لئے اس کو پکائیں جب بھی تو پاس ہی کھڑے رہے ہیں زیادہ دور نہیں جائیں پیار سے آرام سے اس کے پاس ہی کھڑے رہے ہیں اور آرام سے بنائیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب پانچ چھے منٹ ہمیں اس کو ادھر بنیں گے پھر آلو اور پانی جالیں گے ایک چمچ جو ہے نا اس میں دیسی گی کا ایڈ کریں گی اس سے بڑی نائس خوشبو ہوتی ہے اور ہیلسی بھی بہت ہے اس کو بھی ساتھ ہی جو ہے جو میں دال اور گوشت میں جو ہے نا ڈالتی ہوتی ہو ایک چمچ تو وہ بہت نائس اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ بھی یوز کریں تو وہ بہت نائس سمیل بھی ہوتی ہے اس کی اب ہمارا گوشت اچھی طرح ڈڈی ہو گیا یہ دیکھیں اس کی پانچ چھے منٹ ہم نے اس کو بھوننا ہے تو اب اس میں شامل کریں گے آلو ایک دو منٹ اس کو جو ہے نا گی میں ہی ایسے بھونیں گے پانی میں ڈالیں گے فوراں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آلو ٹوٹتے نہیں ہیں تو دو تین منٹ آپ اس کو جو ہے نا گی میں ہی تھوڑے جو ہے نا روست کریں ہمارا گوشت یہ دیکھیں آلو اور گوشت دو تین منٹ بھونیں ٹوگیدر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آلو ٹوٹتے نہیں ہیں تو اب اس میں پانی شامل کریں گے پانی پقریباً ایک گلاس پانی میں نے ڈالا اس میں تو اب ان کو جو ہے نا کوئی دس منٹ کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے آلو ٹوٹتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے پouse while площار ہے پھر ملتے ہیں پُمیتر 思 میں پھر ملتے oynatے پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں شیفوں پھر ملتے ہیں اور زیرہ اور سبد مرچے ایک دو منٹ میں بات سامنے اس کو پھر پیش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی نائس پشبوہ آ رہی ہے تو اب ریڈی ہو گیا تقریباً ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے آلو پوشت ریڈی ہو گئے تو اب ہمیں ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بس ملک یہ دیکھیں بہت کم مسالوں میں دیکھیں نائس تو مٹی کی آنڈی نے بنائے تو اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی